امیر اسلام پہلے تو آپ کو ایک نالج کرتا ہوں کہ آپ نے جس جنون سے اور ڈیڈیکیشن سے یہ زور لگایا ہے ہماری بلینٹری سنامی جو پہلے شروع ہوئی بختونخواہ میں دوزار تیرہ چودہ میں اور اب بھی جس طرح آپ ایک ڈیڈیکیشن سے لگے وہ ہیں ہماری پاکستان کی مختلف طریقے سے اپنی انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہمارا پانچ جون کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا عزاز ہے یہ ایک نالجمنٹ ہے کہ پاکستان وہ چند ملکوں میں سے ہے جو بڑی سیریسلی کوشش کر رہے اپنے ملک میں یہ جو گلوبل وارمنگ کے امپیکٹ ہے کلائمٹ چینج کے امپیکٹ ہے مدور کرنے کے لیے ہم وہ چند ملکوں میں سے ہیں جو کہ پوری طرح اس کے لیے کوشش اس لیے نہیں کر رہے دکھانے کے لیے ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم باقی اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں اور جو امپیکٹ ہے کلائمٹ چینج کا وہ اس کا سب سے بڑا جو نقصان ہوگا وہ ہمارے آنے والی جنریشنز کو اس لیے ہے کہ پاکستان بدقسمتی سے وہ دس ملکوں سے میں سے ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہے کلائمٹ چینج سے اور کلائمٹ چینج کا امپیکٹ پاکستان پہ اس لیے زیادہ پڑے گا ہم اس لیے زیادہ متاثر ہیں کیونکہ ہمارا پانی جو دریاؤں میں آتا ہے وہ گلیسئر سے آتا ہے اور اگر اسی طرح موسم تیزی سے گرم ہوتا گیا تو ہمارے گلیسئر جس ریٹ پہ پگل رہے ہیں اگر اسی ریٹ پہ پگلتے رہے تو آگے جا کے بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں اور یہ ہمارا ہی نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے اندر بھی exactly situation ہے کیونکہ وہاں بھی ان کا جو جو گینجیز کا جو جو سارا plane ہے وہ بھی depend کرتا ہے ان کے گلیسئر کے اوپر تو یہ جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس سے ایک تو کلائمٹ چینج کی ہم امپیکٹ کو slow down کوشش کریں گے reverse کرنے کی اور دوسرا آپ پھر ویسے بھی اپنے آنے والی generations کے لیے ایک وہ پاکستان چھوڑ کے جائیں جو کہ جب میں بڑا ہو رہا تھا وہ پاکستان جو ہم نے دیکھا جو میں جس پاکستان میں بڑا ہوں اس میں بہت زیادہ فورسٹ کور بھی تھا وائل لائف بھی زیادہ تھی شہر بھی بڑے مینیجبل تھے لہور ایک صاف شہر تھا جو میں بڑا ہوا وہاں پانی صاف تھا آہ وہاں پلوشن نہیں تھی لہور میں اور وہ دیکھتے دیکھتے یہ ہم نے ساری اپنی آہ شہروں کو بھی نقصان پچھایا کیونکہ کسی نے آگے کا لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں کی آگے کا نہیں سوچا تو اب جس طرح ہم نے چائنہ کے اگزامپل سے دیکھا کہ اگر ایک قوم فیصلہ کر لے تو وہ یہ ریورس بھی کر سکتی ہے میں جب پہلی دفعہ گیا تھا سنگاپور تو ان کا جو بین دریاء گزرتا ہے وہ بالکل ایک سیورج کا نالا تھا وہ آج آپ اسی دریاء کو دیکھیں تو اس میں مچھلیاں بھی ہیں صاف کر لیا انہوں نے تو یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے یہ بالکل یہ ضروری نہیں کہ ہم سارے اپنے ایک ایک پروسس اگر ایک ہم غلط طرف نکل گئے ہیں تو ہم ٹھیک نہیں کر سکتے اور یہ ہماری کوشش ہے ساری ٹین بلین ٹری سورامی بھی اور یہ جو ہم اپنی پوری انوائرمنٹ کو اپنے ویٹ لینڈز کو رسٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر ہم اپنی نیشنل پارکس بڑھا رہے ہیں پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنا جو پارکس کے اندر جو وائل لائف ہے پاکستان کے اندر بڑی ڈائیورس قسم کی وائل لائف تھی اس کے اوپر بھی کیونکہ ہمارے جنگل تیزی سے تباہ ہوئے ہیں وائل لائف بھی بہت کام ہو گیا پاکستان میں تو یہ سارا جو جو میں نے دیکھا تھا ہم نے ڈی آئی خان کے اندر وہ جو دریا کے ساتھ بلکل آہ وارٹر لاؤگ زمین تھی ادھر اب پورا جنگل اگایا ہے اور وہ جنگل اگنے سے پھر وہاں وائل لائف بھی آ گئی ہے برڈ لائف بھی آ گئی ہے تو وہ اور پھر لوگوں کے روزگار بھی بڑھ گئے وہاں تو ٹورزم کے لیے بھی جگہ پھر آگے جا کے اسے بینیفٹس اس کے بھی ہوتے تو انشاءاللہ پانچ کو ہم ہوسٹ کریں گے پاکستان ہوسٹ کرے گا ورل انوائرمنٹ ڈے اور ادھر پھر یہ جو ابھی امین اسلام نے بتایا کہ جو ٹرنڈز بتائیں گے بھی کہ کیسے ہم نے اپنی ٹرنڈز ٹرنڈز کو ریورس کر رہے ہیں کیسے ہم اپنی جو آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارا جو کیپٹل ہے انوائرمنٹ کا اس کو ہم نے کیسے ریورس کیا کہ جب نیچے جا رہا تھا ڈیپلیٹ کر رہا تھا اس کو ہم نے چینج کیا تو اس کے پھر سے میں امین اسلام آپ کو اپنی پوری ٹیم کو آپ سب کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں شکریہ